اسلام علیکم ویلکم ٹو ریڈی ٹو کوک آج میں آپ کو ڈھابا سٹائل بھنڈی بنانا سکھاؤں گی ڈھابا سٹائل بھنڈی بنانے کیلئے ہمیں انگریڈینٹس چاہیے بھنڈی لی ہے میں نے ہاف کے چیزے میں نے دو کے خوش کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اسے کاٹ لیا ہے پیاز لی ہے یہ میں نے 425 میڈیم سائز کی پیاز لی تھی اسے اس طرح سے سلائس کر لیا ہے ٹیماٹر لی تھی میں نے دو ادر میڈیم سائز کی میں نے اس طرح سے لی میں کاٹ لیا ہے کوکنگ آئل دیا ہے حری مرچے اور ادر میرے دی دو مرڈ کرنی ہی میں نے انہیں اس طرح سے کاٹ لیا ہے یہ لگنے والی تیز ہے ہری ہچ کہم میں دو جدیرہ دو چکے ہیں نمک چاہیے میں ہزب اکا میں این چا رویے ڈیرہی ہوں لال مچ پاورڈر بدر کا این چاہیے ہزب اکا میں وون ٹی پھون ہیلدی پاورڈر کرنی ہے ہائی 2oup کھٹا ہوا کشک تنیا لیا ہے 1 ٹی بل سپون زیرا پاورڈر لیا ہے 1 ٹی سپون اجوائن لیا ہے 1 ٹی سپون سوائے ساس لیا ہے 1 ٹی بل سپون لیمن جوس لیا ہے یہ ایک لیمو گرس ہے سب سے پہلے میں ایک کڑا ہی لے رہی ہوں اور اس میں کوکنگ آر لائی ہوں اور میں اسے ہیٹ کر لوں گی کوکنگ آر ہیٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں پیاس ڈال دوں گی مکس کر لوں گی میں اسے پیاس کو میں اسی طرح تھوڑی سی دے تک فرائے کر لوں گی میں نے اسے براؤن نہیں کرنا بلکل لائٹ لائٹ سا تھوڑا سا نرم ہونے تک فرائے کرنا ہے پیاس کو میں نے ہلکا سا فرائے کر لیا ہے تقریباً 4-5 منٹ سک اور اسے میں نے براؤن نہیں کیا اب میں اس میں ٹیماتر ڈال دوں گی مکس کر لی اب اس میں نمل ڈال دوں گی میں لالوچھ پاورڈر ہلڈی پاورڈر اجوائن خرش دنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر اور یہ سارے مسائلے ڈال دی ہیں اب میں اسے مکس کر لوں گی اب میں اسے تھوڑا سا پانی ڈال دیں اتاکہ مسائلے جلے نا مکس کر لوں گی میں نے اس کی فرائم لو کر دی ہے اور اسے کور کر کے دو سے تین منٹ تک پکا لینا ہے بلکل لو فلم پہ دو منٹ ہو گئے ہمیں ڈککن اٹھا جاتی ہوں اس میں ہری مچھے ڈال دیں ہی کٹی ہوئی مکس کر لیں اسے بھنڈی ڈال دیں اس میں مکس کر لیں اس کو بھی بھنڈی کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے میں نے بھنڈی کو آل موز 5 منٹ تک اچھے سے بھون لیا تھا تو اس کو میں نے سوی ازاز ڈال کے فرائے کیا تھا جس سے اس کی لیز ختم ہو گئی ہے اور یہ ون پوٹ میں بنانا آپ کو سکھا رہی ہوں میں نے جو آپ کے ساتھ دوسری مسارہ بھنڈی کی ریسپیز بھی دو شیئر کی ہوئی ہیں ان میں آپ نے ان کو پہلے فرائے کرنا ہوتا ہے اور دوسرے اس میتھر سے میں نے آپ کو سکھایا ہوئی ہے تو یہ ڈیفرنٹ ہے ڈابا سٹائل بھنڈی ہے اب اسے آپ نے کور کر دینا ہے اور لو فلم پہ بلکل لو فلم پہ دس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے دس منٹ ہو گئے ہیں سابت ہری مرچے ڈال دیں لیمو کا ریسٹ ڈال دیں اچھی طرح اس کو مکس کر لیں اگر آپ میری مسارہ بھنڈی کی باقی دو ریسپیز جو میں نے شیئر کی ہوئی ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لنکس آپ کو دسکرپشن میں مل جائیں گے اور میری بھنڈی کو اس کی ریسپی کا لنک بھی دسکرپشن اور آئی بٹن میں آپ کو مل جائے گا وہ بھی جا کر لازمی دیکھیں اب میں اسے فلم آف کر دوں گی اور اسے کور کر کے ایک منٹ کے لیے دم پہ رکھ دوں گی ایک منٹ ہو گیا ہے میں اسے ڈیش آؤٹ کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے دھاباز ٹرائل بھنڈی کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی مزے گی بھنڈی تیار ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں بہت ہی مزے گی ہوتی ہے اگر آپ کو میری کی ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری لیٹس ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے نیکس ریسپی ملتی ہوں اللہ حافظ